السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ انسان جو جانوروں کو تقلیب اور برا سلوک کرتا ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا جانور کیا ہم کو معاف کر سکتا ہے اس کا صورت جعب دیجئے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو جانور کیسے معاف کر سکتا ہے تو دیکھئے جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس کے پاس بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے اس لئے معافی تلافی کا معاملہ انسانوں کی بیچ میں ہے جانوروں کے بیچ میں نہیں ہے جانوروں پر اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا اسی دنیا میں بھی دے سکتا ہے آخرت میں بھی دے سکتا ہے صحیح بخاری کی عدیث بڑی معروف ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پکڑا اور اس کو باندھ دیا نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا اور بلی مر گے اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں ڈال دیا تو اس جانور پر ظلم کی یہ سزا اللہ رب العالمین نے دی تو اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ بلی کی بات تو جانے دے ایک چھوٹی سی چونٹی چونٹی کتنا چھوٹا سا ایک کیڑا ہے حشرات العرض میں اس کا شمار ہوتا ہے تو صحیح بخاری کے روایے تھے کہ پرانے زمانے میں کسی نبی کو ایک چونٹی نے کٹ لیا تو اس کا جو گھر تھا اس کو انہوں نے جلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ ایک چونٹی نے کٹا تھا یہ پورا گھر تم نے کیوں جلا دیا تو دیکھیں بلی ہو چھوٹی سی چونٹی ہو کوئی بھی جانور ہو بلا وجہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں اگر کوئی مارے گا تو اللہ رب العالمین کیا اس کی پکڑ ہو سکتی اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ نے ان کو ستایا ہے تو ان سے معافی کیسے مانگیں تو معافی جانوروں سے نہیں معافی اللہ سے مانگیں جانور نہیں معاف کرے گا آپ کو اللہ معاف کرے گا یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں میں ہے انسانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کی حقوق میں اگر آپ نے کوتائی کیے تو اللہ سے تو معافی مانگنا ہے اس بندے سے بھی معافی مانگنا ہے جیسے آپ نے کسی پر تحمت لگا دی ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کسی کا مال چوری کیا ہے تو اب اللہ سے تو توبہ کرنا ہے ساتھ میں جو مال چوری کیا اس کو لوٹانا ہے تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یا اسے کسی کو آپ نے مار دیا کسی کو ستایا تو اس سے معافی مانگنا ہے اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے تو حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر دے اور اس سے معافی مانگی جاتی ہے جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگی جاتی ہے تو اگر آپ نے کسی جانور پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں وہ بے زبان ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا آپ معافی مانگیں گے اس کو کیا بتا آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ مارنے کی بات کر رہے ہیں اس کو کیا بتا تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگنے جا رہے ہیں اس لئے کیا کریں آپ اللہ سے معافی مانگیں اگر آپ نے ظلم کیا ہے جانور پر تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے لیکن جانوروں کو انسان کے ساتھ نت ملائی ہے کہ انسان پر ہم نے ظلم کیا تو ہم سے جا کے معافی مانگتے ہیں جانور سے جا کے معافی مانگیں ایسے آپ کریں گے تو انسان جانور میں فرق کیا رہ گیا تو دونوں میں فرق ہے اس فرق کو آپ سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق غور کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اگر جانور پر ظلم ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا